بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی کیا حال ہے سب کے امید کرتے ہوں سب خیریت سے ہوں گے اور میں بھی الحمدللہ بلکل ٹھیک تھاک ہوں آج جو ہے میں آپ کو اپنی مورننگ روٹین اور لانچ روٹین بتاؤں گی تو ڈینر روٹین نہیں چلے جی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہ لانچ کے لیے میں نے بھنڈیا لے لیا اور انہیں میں اچھے طریقے سے واش کروں گی اس سیزن میں بھنڈیا جو ہیں وہ ابھی ابھی ہم نے نیو کی ہیں ٹھیک ہے جی تو یہ میں نے لے لی ہیں چھوٹی چھوٹی پیاری پیرسی اسی موسم میں ہو تو کھانے ہوتی ہیں اور پھر اس کے بعد بلکل بھی عجیب سی آنے لگ جاتی ہیں اور کھانے بھی نہیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے یہ میں بنانے لگی تھی اپنی مدر انلا کا ناشتہ تو یہ وہ پراتھا کھاتی ہیں اور ان کے لیے اور یہ ساتھ دودھ بھی آ گیا تھا تو میں نے سوچا کہ ساتھ والے چلے پر دودھ بھی رکھ لوں اور وہ بھی بوائل ہو جائے ہمارا دودھ تو ہم ٹیپے والا وغیرہ وہ تو یوز نہیں کرتے ہمارا یہ آتا ہے ہم نے لگایا ہوا ہے تو ادھر سے ہی آتا ہے گاؤں سے آتا ہے تو یہ ایگ ہے اب میں ایگ بھی بناوں گی اور انڈا پراتھا اور چائز کے ساتھ میری مدر انڈا ناشتہ کرتی ہیں چلے جی پراتھا بناتی ہوں یہ میں نے یہ میں نے بیل لیا ہے اور جی اس کے اوپر میں آئل لگاؤں گے گھی والا وہ پراتھا نہیں کھاتی کیونکہ آپ کو پتہ ہے جو گھی ہے وہ جم جاتا ہے اور جمی وی چیز تو بلکل نہیں پساننا اور ان کا ویسے بھی اتنا میدہ برداشت بھی نہیں کر سکتا آئل بھی ظاہر ہے وہ بھی نقصان دے لیکن جو ہے آئل وہ میں لگا لیتی ہوں ہلکا ہلکا لگا کے تو پراتھا بنا لیتی ہوں اتنا مطلب یہ وہ پھر بھی کھا لیتی ہیں لیکن جب گھی جو ہوتا ہے اسے بہت ہیوی ہو جاتا ہے پراتھا اور ان سے نہیں کھا لیتی ہوتا میں نے اچھے طریقے سے جو ہے پیڑے کو بیل لیا تھا ٹھیک ہے اور نہ پھر اس کے اپر میں نے اوائل لگایا اور ہلکا سا خوشکا لگا کے اسے ٹویسٹ کر لیا ٹھیک ہے ٹویسٹ کر کے اسے اس طریقے سے میں فولڈ کرتی ہوں ٹھیک ہے یہ تقریبا جو ہے یہ بہت سمپل والا جو پراتھا ہوتا ہے وہ اس طریقے کا بنتا ہے تو اس لیے یہ اتنا مشکل نہیں ہے اور آپ سب سنائیں آپ کی مورننگ کیسے ہوتی ہے میرے تو دس بجے مورننگ ہوتی ہے ٹھیک ہے جی اور اٹھتی ہوں ناشتہ بناتی ہوں کرواتی ہوں سب کو اور پھر صفائیاں وغیرہ یہ وہ اور ساتھ ہی لنچ تیار ہونے لگ جاتا ہے بس یہی روٹین ہے میری میں تو جیسے ہی اٹھتی ہوں تو چار بجے تک جو ہے نا میں فل کام 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 اور ظاہر ہے صفائیاں پہلے ہو جاتی ہیں لیکن میری آنکھ ہی دس بجے کھلتی ہے ایکچلی میں نا ہم سب بھی دس بجے ہی اٹھتے ہیں صبح نماز پڑھ کے پھر سو جاتے ہیں ویسے سونا تو نہیں چاہیے لیکن تھوڑی سی روشنی ہوتی ہے تو ہم تھوڑا سو جاتے ہیں اور پھر اٹھ کے پھر دس بجے اٹھ کے اور سارے کام کرتے ہیں نیل جو ہے نا مجھے تو بہت پیاری ہے سکول جاتے ہوتے تھے صبح صویرے اٹھنا پڑتا تھا اور میں کہتے ہوتی تھی یا اللہ کوئی دن ایسا آئے کہ صبح صویرے نہ اٹھنا پڑے پھر کلاسز پھر مطلب آپ کے کلاسز مورننگ کے ہوتی تھی تو بہت مشکل ہو جاتا تھا پھر یہ ہے سٹڈی جب ختم ہو گئی پھر سونا سونا اور سونا ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے جی پھر بنا ریلیکس ہو جاتا ہے اور جب تک آپ کے بچے ہوتے ہیں جب تک آپ ریلیکس رہتے ہیں ٹھیک ہے جی تو یہ ہے میری روٹین مورننگ روٹین دودھ کو بھی بوائل آ گیا ہے اور اب میں دودھ کو اتار دوں گی اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے یہ میں نے ایک رکھ لیا ہے سمی ایک کھاتا ہے ناشتے میں تو اس کے لیے ایک میں نے رکھ لیا ہے اور ادھر میں بناوں گی پراتھا آپ سب سنائیں آپ کو میری ویڈیوز کیسے لگتی ہیں اور کس کس کو انڈا پراتھا سبح بریک فرسٹ میں پسند ہے وہ بھی بتا دیں میں اور میرے حضرین جو ہیں وہ انڈا پراتھا کھاتے ہیں اور جو ہے میری مادرین اللہ وہ کبھی کبھی انڈا پراتھا کھاتی ہیں جب موسم اچھا ہوتا ہے تو ویسے ادھر وائز وہ جو ہے وہ سادھی روٹی بنا کر اوپر دیسی کھی لگاتی ہیں اس طرح وہ کھاتی ہیں ٹھیک ہے آج ان کی فرمائش پہ میں نے انڈا پراتھا بنایا ہے کیونکہ آج موسم اچھا تھا تو انہوں نے کہا کہ مجھے انڈا پراتھا ہی بنا دو تو ساتھ یہ میں نے ان کے لئے چائے بھی رکھ لی ہے سمی اور جو میری مادرین اللہ ہے ان دونوں کے لئے یہ میں نے چائے رکھ لی ہے اور ساتھ پراتھا بھی بنا رہی ہوں ساتھ میں نے سمی کے لئے انڈا بھی رکھ دیا ہے وہ بھی جب تک وائل ہوتا ہے تب تک میرا پراتھا بھی تیار ہو جائے گا ہاں جی تو سب سے پہلے جو ہے اٹھتے ہیں سبح سویرے جو میرے فاتر اللہ ہے وہ تو سبح سویرے ہی ناشتہ کر لیتے ہیں فجر کی نماز کے بعد وہ ناشتہ کر لیتے ہیں تو ان کو تو تب ہی ناشتہ بنا دیتی ہوں اور پھر اس کے بعد دس بجے جب ہم اٹھتے ہیں تو پھر میں پہلے سب سے پہلے مادرین اللہ کو سمی کو ناشتہ بنا کر دیتی ہوں اور پھر اس کے بعد میں اپنا اور اپنے ہزبرن کا ناشتہ بناتی ہوں گیارہ بجے میں اور میرے ہزبر ناشتہ کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد جینا ہم لوگ وہ چلے جاتے ہیں اپنی ڈیوٹی پر اور پھر ہم دوارہ سے اپنی ڈیوٹی پر آ جاتے ہیں اور سارے میں کچن کو ساف سوف کرتی ہوں سارا کچھ بائی دوئے آپ کو بتاؤں کہ آج نا جو پراتھا تھا وہ بہت مزے کا بنا تھا بے شک ویڈیو کے لئے بنا پتا نہیں بلا بنا بہت مزے کا تھا میری مدر انہا کہہتا تھا کہ آج آپ نے بہت مزے کا پراتھا بنایا ہے تو مطلب کہ سال ہو گیا ہے اب تو میں فائنلی ٹرین ہو گئی ہوں میں مجھے کچھ تخاصہ کرنا نہیں آتا تھا یہ سب کچھ میں نے انہی سے سیکھا ہے اور الحمدللہ یہ ہے کہ اب تھوڑا بوتا بنانا آ جاتا ہے اور بس یہی کچھ ہوتا ہے آپ جن گرلز کو نہیں مطلب تھوڑا بوتا آتا ہونا تو پھر ایزی ہو جاتا ہے لیکن اگر آپ کو بلکل بھی نہیں آتا نا تو وہ گرلز تھوڑا تھوڑا کیا کریں تاکہ نا آگے جا کر ہمیں کرنا تو پڑتا ہے مطلب اپنے ہزبن کے لئے تو مزٹ کرنا پڑتا ہے نا تو اس لیے جو ہے نا میں ان کو جو گرلز نہیں بلکل بھی نہیں کرتی ان کو میں کہوں گی کہ تھوڑا سا کیا کریں میں خود نہیں کرتی تھی لیکن یہ تھا کہ میں تھوڑا تھوڑا سا کرتی تھی کہ مجھے آئیڈیا تھا کہ یہ ایسی چیز ہوتی ہے یہ ایسی چیز ہوتی ہے بٹ میں ٹرین نہیں تھی تو یہاں پڑا آکے میں پروپر ٹرین ہو چکی ہوں اور مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ آپ میری ویڈیوز کو لائک کرتے ہیں مجھے دیکھتے ہیں ٹھیک ہے جی تو مجھے بھی اچھا لگتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ اپنی روٹین شیئر کیا کروں انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ اپنی اپساری روٹین شیئر کیا کروں گی ٹھیک ہے یہ میرا پراتھا ہو گیا ہے تیار مزدار سا پراتھا ہو گیا تھا تیار اب میں انڈا فرائے کرنے لگی تھی خاف فرائے انڈا وہ کھاتی ہیں تو اس لئے میں نے سوچا کہ اب جو ہے انڈا بنا لیتی ہوں یہ میں نے پین رکھ لیا تھا اور جب تک یہ ایسے تو مجھے آئیڈیا نہیں ہوتا جب میں انڈا بج میں ڈال لیتی ہوں پھر مجھے پتا جال جاتا ہے کہ اوئل جو ہے وہ گرم ہو چکا تھا ٹھیک ہے جی آستہ آستہ سب ہو ہی جاتا ہے میں نے جتنی بھی مشکل بات نہیں ہے اور چائے بھی بن گئی تھی اسے میں نے اتار دیا تھا چلے سے میں نے کہا یہ نہ ہو کے بلکل پک 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 کے ختم ہی نہ ہو جائے تو اس لئے پھر یہ میں نے اتار لیتی اور جو سمی کا اگ ہے وہ بھی تقریباً تیار ہو گیا ہے اور یہ بھی ہاف رائے ہو گیا ہے انڈا آپ مجھے بتائیں آپ کو کس طرح والا انڈا پسند ہے ہاف رائے فل فرائے اوملیٹ کس طرح والا آپ بھی میرے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا ٹھیک ہے جی اور جو مجھے دیکھتے ہیں ان کا بہت شکریہ جو مجھے سپورٹ کرتے ہیں ان کا بہت بہت شکریہ ٹھیک ہے جی کہ وہ مجھے سپورٹ کرتے ہیں مجھے سے بہت پیار کرتے ہیں اور میرا خوصلہ بلان کرتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ ہو گیا ہے میری مدر اللہ کا ناشتہ تیار یہ میں نے ان کے لئے چائے بھی بنا لی تھی اور ساتھ یہ میں نے ایک کے اوپر بلیک پیپر ڈال دیا تھے انہیں بلیک پیپر پسند دیا تو وہ ڈال دیا تھے اور یہ سمی کا بھی ناشتہ تیار ہو گیا تھا ساتھ ہی دن کی بھی روٹین سٹارٹ ہو جاتی ہے یہ میں نے آئل لے لیا ہے اور یہ میں نے اس طریقے سے جو ہے کٹ کر لی تھی اپنی بھنڈیاں ٹھیک ہے جی تو میں نے آئل زیادہ سارا لینا ہے تاکہ یہ جو بھنڈیاں ہیں اس کے اندر ڈیپ ہو جے سب سے پہلے جو سٹیپ ہم نے کرنا ہے بھنڈیوں کو ہلکا ہلکا سا براؤن کرنا ہے بہت ہی ایزی میتھرڈ کی جو ہے میں بھنڈیاں مناتی ہوں بہت ہی مزے کی بنتی ہیں یہ میری ہلکا ہلکی سی براؤن ہو چکی ہیں تو یہ آپ دیکھ لیں ٹھیک ہے جی تو براؤن مطلب ان کا کلر چینج نہیں ہوتا بھر ہرکا سا فرائر سا کرنا ہے ٹھیک ہے جی تو یہ میں ایک سٹرینر کے مدد سے نکال لوں گی آج کل جو ہے بھنڈیاں بہت ہی مزے کی آتی ہیں جب سیزن سٹارٹ ہوتا ہے تو بہت مزے کی آتی ہیں بارال اس کے بعد بلکل بھی بھنڈی کھانے کا دل نہیں کرتا بھنڈی میری فیورٹ ہے اور کریلے بھی میرے فیورٹ ہے کریلے کی ریسی پی تو مجود ہے بھ میں نے سوچا کہ میں جس طریقے سے بناتی ہوں آپ کے ساتھ اس کو شیئر کروں تو یہ میں اس ٹرینر کی مدد سے نکال لوں گی اور ساتھ ہی ساتھ جو میں نے اس کے اندر چیزیں ڈالنی ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتے ہوں دو ٹو ٹیبل سپون تڑا مرچے ون ٹیبل سپون سوکھا دنیا پیسا ہوا پاؤڈر مطلب اور ون ٹیبل سپون زیرا ون ٹی سپون حلدی اور ون ٹیبل سپون جو ہے مرچیں ڈال دینی ہیں لال مرچیں ٹھیک ہے جی جو حلدی ہوتی ہے اور اس کے اندر جو اس کی مین چیز ہے اناردانہ اور ون ٹیبل سپون اناردانہ ڈال دینی ہے اور ون ٹی سپون جو ہے اجوائن ڈال دینی ہے ٹھیک ہے جی اور ساتھ ہی ساتھ یہ میں نے جو ہے پیاز لے لینا ہے آپ نے اوائل کو کم کر لینا ہے کیونکہ اوائل تو میں نے زیادہ ڈالا تھا میں نے تو کم کر لیا تھا کیونکہ میرے لیے بہت 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 زیادہ تھا کیونکہ وہ زیادہ اس لیے لیتے ہیں تاکہ وہ اچھے سے فرائی ہو جائے ٹھیک ہے جی برنڈ پیاز میں 6 میڈیم سائز کے پیاز لے لیا اور انہیں اس طریقے سے کٹ کر لیا ہے بینڈی میں پیاز بہت زیادہ ڈالتا ہے جتنا اچھا مسالہ ہوگا اتنی ہی اچھی بینڈی بنتی ہے ٹھیک ہے ٹماٹر پیاز وغیرہ یہ زیادہ چیزیں ڈالتی ہیں اب اسے میں نے براؤن نہیں کرنا جیسے اور سبزیوں میں براؤن کر لیتے ہیں اس کو زیادہ براؤن نہیں کرنا ہلکا سا جب اس کا کلر چینج ہونے لگے گا مطلب براؤن سا تو پھر اس کے اندر میں اور چیزیں ڈالوں گی یہ دیکھیں جی جب یہ اس کلر کا آ جائے گا پیاز ہمارا یہ دیکھیں مطلب فل براؤن نہیں کرنا بلکو ہلکا ہلکا سا سوفٹ ہو جائے اور ہلکا سا کلر چینج ہو جائے تو اس کے اندر جو ہے میں سارے ممثالہ جات ایڈ کر دوں گی اور نمک جو ہے وہ میں ادھر ڈالنا بھول کی تھی آپ نے ون ٹیبل سپور نمک بھی ایڈ کرنا ہے میں نے بعد میں ڈال دیا تھا وہ کلپوں سے چھوٹ گیا ہے آپ نے جو ہے اس کے اندر جو ہے اچھے طریقے سے نا ممثالے کو نا مکس کر دینا ہے سارے ممثالہ جات جو ہم نے ڈالے ہیں نا اچوائن اور انار دانا بھی اس کے اندر مکس کرنا ہے بلکل ایک کترہ پانی کا اس کے اندر اس سٹیج پر بس ڈالنا ہے ورنہ اس کی بھنڈی کے اندر پانی کا ایک کترہ بھی یوز نہیں ہوتا ٹھیک ہے جی آپ نے کہا کرنا ہے کہ ذرا سا بلکل پانی ڈالنا ہے بلکل ذرا کترہ میں آپ کو بتا رہی ہوں نا تو وہ ڈالنا ہے ٹھیک ہے مسالہ بناتے ہیں ٹائم جب ہم مرچیں وغیرہ ڈالیں گے اس ٹائم پر ٹھیک ہے اور اس ٹائم میں نے چار سے پانچ ٹوماٹر لے لیے تھے میڈیم سائز کے اور پانچ سے چھے ہری مرچیں لے لی تھی وہ میں ایڈ کر دوں گی اور بس اس کے اندر آپ پانی بلکل بھی نہیں ڈالنا اور اس کو میں نے ڈھک دینا ہے تو یہ خود ہی ٹوماٹروں کا پانی جو ہے وہ اس کی وجہ سے یہ جو ٹوماٹر ہیں وہ گل جائیں گے اور ایک اور یہاں پہ بہت مزے کی ٹریک ہے کہ جب میں اس کو ڈھک دوں گی نا تو جب میں اس کا ڈھکن اٹھاؤں گی تو اس ڈھکن پہ جو پانی ہوگا میں نے پانی اس کے اندر انڈیل دینا ہے جی تو آپ نے دو دفعہ ایسے ہی کرنا ہے اور پھر اسے ڈھک دینا ہے پھر آپ نے اٹھانا ہے اور پانی اس کے اندر ڈالنا ہے اور اس طریقے سے جو ہمارا اچھے سے مسالہ تیار ہو جائے گا اور ہر میں اور پانی اس میں ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور بلکل بھی آپ نے بینڈیوں میں پانی نہیں ڈالنا یہ اسی پانی سے ہی پکے گا اس کی بحاف والا پانی جو ہے اسی سے ہی پکے گا بھنڈی کی بہت ہی آسان ریسیپی ہے اور اس طریقے سے آپ بنائیں گے تو یہ جو بھنڈی میں سلیس وغیرہ ہوتی ہے نا اور عجیب سے ایک ہمک سی آتی ہے اسپینل سے آتی ہے وہ بھی نہیں آپ کو آئے گی ٹھیک ہے اب میں اس کے اندر کیا کروں گی بھنڈی ایٹ کر دوں گی ہماری بھنڈی جو ہے وہ فرائی ہوئی تھی تو بہت ہی مزے کا ایک ٹیکسچر آئے گا آپ اس طریقے سے لازمی بنائیے گا دیکھنا آپ کی بھی بہت مزے کی بھنڈی بنے گی اور جو بھنڈی نہیں کھاتے وہ اس طریقے سے بنائیں تو میں آپ کو ہنڈر پرسن گرانٹی کے ساتھ کہتی ہوں کہ آپ کھانا شروع ہو جائیں گے اس میں جو انار دانا ڈالتا ہے اس کا ٹیسٹ ہی اپنا ہے ٹھیک ہے تو اور اس کی دو ٹرکس ہیں کہ اس میں ایک انار دانا اور ایک جو ہے اس کے اندر جو بھنڈی کو فرائی کیا جاتا ہے اس وجہ سے بھنڈی جو ہے بہت مزے کی بنتی ہے اب جی ہم نے بھنڈی کو میں زیادہ چمچ نہیں مارنا اور پندرہ منٹ ہلکی آنچ پر دم والی آنچ جو ہوتی ہے اس پہ میں نے اس کو رکھ دینا ہے پندرہ منٹ کے لیے اور اس کو میں نے اوپر سے ڈھک دینا ہے اور آپ نے بلکل اب اس کے اندر چمچ نہیں مارنا تو ہماری جو بھنڈی ہے وہ مزیدار سے بھنڈی تیار ہو جائے گی اور میری بھی ہو گئی ہے سب کو بہت پسند آئی تھی سب گھر والوں نے بہت تعریف کیا آپ بھی بنائیں گے تو آپ کے گھر میں بھی اس کی تعریف ضرور ہوگی اور یہ دیکھیں ہماری بھنڈی ہو گئی ہے فل ریڈی ہے آپ یہ دیکھیں جی اس پہ اتنی محنت بھی نہیں لگتی اور مزیدار سے بھنڈی بھی تیار ہو جاتی ہے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ویڈیو کو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کر دیں اور ملتے ہیں ایک مزیدار سے ویڈیو کے ساتھ اسی طرح میرے ساتھ رہیے گا آپ سب اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ